تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو پشاور میٹرو بس کی تحقیقات سے روک دیا عدالت عثمہ نے اس تفسار کیا کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں کرونا وائرس چین کا وہان کے سوا دیگر شہنوں سے پاکستانی کو واپس بھیجنے کا اعلان چینی سفیر کہتے ہیں چین میں پاکستانی شہریوں کو اپنا ہموطن سمجھتے ہیں نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت پرویز اشرف غیر قانونی بھرتی کیس میں بری نیب نے دوہزار سولہ میں ان تمام افراد کے خلاف غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا ریفرنس دائر کیا تھا پاکستان اور چین کے درمیان فضائی آپریشن بہال چین سے تین پروازوں کے ذریعے ایک سو بائس پاکستانی طلبہ سمیت ایک سو تیراسی مسافر پاکستان پہنچ گئے جنہ اسپطال میں کرونا وائرس کے حوالے سے آئیسولیشن ووٹ کائم بیس رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے اسٹیٹ بینک کے منافعے میں ایک سال میں پچانوے فیصد کمی وزارت خزانہ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں حدف دو سو اسی ارب تھا جو بارہ ارب پچاس کرو روپے رہا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیانوں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیانوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں اللہ ریلیجنز مرکم پندت ویجی رام سے رابطہ کیجیے سکس پور سیونن تری نائن وان ٹو وان ٹری سکس پور سیونن تری نائن وان ٹو وان ٹری ایڈریس پائیو ٹری تری یونگ سٹریٹ نورٹ یورگ ٹورنٹو بولیچن میں خوش آمدید بولیچن کے آقاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اس سپریم کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے کو بس ریپیڈ ٹرانزٹ بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات سے روک دیا مزید فرانتے ہیں اس رپورٹ میں جیسس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پشاور میٹروں کے تحقیقات کے خلال خبر پختونخواہ حکومت کی ذرخواست کی سماک کی عدالت نے بی آر ٹی منصوبے کی مجموعی لاغت اور تکمیل کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ بی آر ٹی منصوبے کی ابتدائی لاغت کتنی تھی تکمیل کی ابتدائی تاریخ کیا تھی اور منصوبہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا جسس مزر عالم میاخیل نے ریمارکس دیئے کہ کیا بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی کوئی تاریخ ہے بھی یا نہیں کی پی حکومت نے بی آر ٹی منصوبہ مکمل ہونے کی نئی تاریخ دیتے ہوئے کہا کہ بی آر ٹی منصوبہ اکتیس جولائی کو مکمل ہوگا وکیل صوبائی حکومت نے بتا کہ بی آر ٹی منصوبے پر دوہزار اٹھارہ میں کام شروع ہوا بی آر ٹی کا ڈیزائن بھی کئی بار تبدیل ہوا سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو بی آر ٹی کی تحقیقات سے رکھتے ہوئے کیس کی سماد غیر مینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دی واضح رہے کہ پیشاور ہائی کورٹ نے بی فاقی تحقیقات ادارے ایف آئی اے کو پینتالیس دن کے اندر بی آر ٹی منصوبے کی انکوائری کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ کے فیصلی کے خلاف خیبر پختونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کچھ بات کریں گے معامل خصوصی زفر مرزا کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں وائرس کے مشتبہ سات لوگوں کے نمونے منفی آنا خوش آئند ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں معامل خصوصی براج سے حضر مرزا نے چینی سفیر یاو جنگ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں وائرس کے مشتبہ سات لوگوں کے نمونے منفی آنا خوش آئند ہے کرونا وائرس سے متعلق حکومت روزانہ کی بنیاد پر انتظامات کا جائزہ لیتی ہے کوئی بھی پاکستانی یا چینی اس وقت تک چین نہیں چھوڑ سکتا جب تک ان کا معینہ نہ کیا جائے چین سے آنے والوں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں ملا چین سے آنے والا کوئی مسافر ایسا نہیں جسے آپزرویشن کی ضرورت ہو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے ہم نے اپنی منصوبہ بندی آہ مکمل کر لی ہے ائرپورٹس پہ پیسنجرز کو ریسیف کرنے کے حوالے سے اور ہسپیٹل میں ان کی کیر کے حوالے سے اگر خدا نہاستہ کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ جس میں مارے پاس بہت زیادہ کیسز آنے شروع ہو گئے تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے ان تمام سینیریوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پلاننگ مکمل کر لی ہے پریس کانفرنس کے دوران چینی زفیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے تین سو اکھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں چین میں تمام تقریبات منصوب کر دی گئی ہیں ہم عالمی دارہ صحت اور دیگر حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں عالمی دارہ صحت نے ہمارے اقدامات کو سراحہ ہے ہم پور امید ہیں اس وبا سے نمٹ لیں گے ہم کرونا وائرس پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے بھی تحقیقات جاری ہے کرونا وائرس میں مبتلا پانسو سے زائد مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں دنیا کو اپنے اقدامات سے آگاہ کر رہے ہیں چینی زفیر نے کہا کہ چین میں پاکستانی کی کثیر تعداد ہے چین میں پاکستانی شہریوں کو ہم اپنا ہموطن سمجھتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کی حمایت کو سرا رابطے ہیں وہان کے علاوہ چین کے دیگر شہروں سے پاکستانی کو واپس بھیجا جائے گا چین میں پاکستانی کی کام ولی پاکستانی کی کشورت نیبیت شہروں سے پاکستانی کی طرف مجھے ڈیوڑی سے کارئی مع طریقات ی ڈیوڑی تلاک کرد ایسیم شما اچھے ڈیوڑی زیادن کی طریقات اور بزردار کچھ بچھے اس کے بہتراً کو ادفت ہوں اور ہی اپنے والدن میں ڈیوڑی ترکید اور اس کے پر تکرانے کا ذحاں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اعتصاب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو چار سال بعد غیر قانونی بھرتیوں کے نیب ریفرنس میں بری کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اعتصاب عدالت لاہور کے جج امجد نظیر چودری نے راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتی کیس میں بریت کی درخواست کی سماد کی راجہ پرویز اشرف تمہیں تمام ملزمان اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سماد کے بعد راجہ پرویز اشرف اور سات افسران کو بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا دیگر ملزمان میں محمد سلیم جریعباس وزیر علی محمد ابراہیم ایچ آر حشمت تاہر بشارت شاہد رفیق شامل ہیں نیب نے دوہزار اٹھارہ میں ان تمام افسران کے خلاف غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا ریفرنس دائر کیا تھا نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ملزمان نے بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ریفرنس میں ان پر غلط الزام لگایا گیا خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتایا پاکستان اور چین کے درمیان موتل فضائی آپریشن بہال ہو گیا اور پہلی پرواز اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ترجمان سیول ایوییشن اتھارٹی ڈیویجن کے مطابق حکومت نے چین کے لیے موتل کی گئی پروازیں بہال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان برائراز فضائی آپریشن شروع ہو گیا ہے چین کے شہر ارمچی سے ساٹھ سے زائد مسافروں کو لے کر ساؤدرن چائنہ ائر کی پرواز سی زیڈ سیکس ڈبل زیرو سیون اسلام آباد پہنچ گئی ہے چین سے آنے والے مسافروں کی ائرپورٹ پر سخت سکریننگ کی گئی علاوہ آزی چین سے بڑی تعداد میں پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی بھی شروع ہو گئی ہے سب سے پہلے چالیس پاکستانی طلبہ قطر ائرلائن کے ذریعے برائراز دوہا سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جس کے بعد ایک اور پرواز سے مزید بیاسی پاکستانی طلبہ وطن واپس آئے چین سے تین پروازوں کے ذریعے ایک سو بائس طلبہ سمیت ایک سو تیراسی مسافر پاکستان پہنچ گئے ہیں وزارت صحت کے عملے نے تمام طلبہ کا ائرپورٹ پر تبی موینہ کیا اور پھر گھر جوانے کی اجازت دے دی چین سے آنے والے مسافروں کی امیگریشن کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر تین خصوصی کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں ایف آئی اے کا عملہ تمام احتیاطی تدبیر اختیار کیے ہوئے ہیں خیال رہے کہ کرونا وائرس کے باعث انتیس جنوری سے دو فروری تک چین کے لیے براراز پزائی آپریشن آرزی طور پر موطل کیا گیا تھا چین میں کرونا وائرس سے اب تک تین سو اکسٹھ افراد حالاک ہو چکے ہیں اور سترہ ہزار سے زائد متاثر ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے کراچی کے جنہ اسپتال میں آئیسولیشن وارٹ قائم کر دیا گیا ہے جس کی نگرانی بیس رکنی ڈاکٹر پر مشتمل ٹیم کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے امواد کی تعداد تین سو اکسٹھ تک جا پہنچی ہے جس کے بعد کراچی کے جنہ اسپتال میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے آئیسولیشن وارٹ قائم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر اسد اللہ خان نے بتایا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جنہ اسپتال کے آئیسولیشن وارٹ میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سب سے پہلے ہم نے ریسپونس ٹیم کا انتظام یقینی بنایا ہے ریسپونس ٹیم میں تمام متعلقہ لوگ شامل ہیں جن میں لیب انشارج، ریڈیولوجی کے افراد اور انتظامے کے لوگ ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ ٹیم بیس افراد پر مشتمل ہے اگر کوئی مریض آتا ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہوگی اس لیے ہم نے مکمل مشکل دی ہے ہاں فاردہ کورونا وائرس جی پی ایم سی نے ہم نے انتظامات کیا جو ہی جی پی ایم سی کو فوکل پائنٹ ناملیٹ کیا گورنمنٹ اف سندھ نے اس سے سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک ریپی ریسپانس ٹیم کیا ریپی ریسپانس ٹیم میں ہم نے تمام ڈیپارمنٹس کے لوگ کنسنر لوگ جس میں فیزیشنز ہیں جس میں پلمنورالجسٹ ہیں جس میں ریڈیالجسٹ ہیں جس میں لیب کے انچارج ہیں اور ایم سیٹیشن کے لوگ ہیں ایک ٹیم ہم نے بنا لیا جس میں ایٹین پی ٹوئنٹی پیپلز ہیں اور ہم نے ہر کسی کے کام جو ہیں ڈیزگنیٹ کر دی ہیں کہ گور پفار بیٹے اگر کوئی پیشن آ جاتا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کی ہم نے ایک میٹی بھی کر لی ہے اس لئے ہم نے دو ڈرل ایکسرسائز بھی کی ہیں آنٹھرٹی ایت کو آنٹھرٹی ایت کو اسٹیٹ بینک کے منافع میں ایک سال کے دوران پچھونوے فیصد کمی ہوئی وزارت خزانہ کے مطابق روپے کی قدر گننے سے بیرونی آدائیوں میں بھاری نقصان ہوا مزید احوال اس ریپورٹ میں سال دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں اسٹیٹ بینک کے منافع کا حدف دو سو اسی ارب روپے تھا جو بارہ ارب پچھاس کرو روپے رہا دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں دو سو تینٹیس ارب روپے منافع تھا گزشتہ پانچ برسوں سے اسٹیٹ بینک کا نون ٹیکس آمدن میں حصہ اوستیس فیصد رہا جبکہ مالی سال دوہزار چودہ تا دوہزار اٹھارہ کے دوران اسٹیٹ بینک کا منافع نون ٹیکس ریوینیو کا اہم ذریعہ رہا ایک سال میں نون ٹیکس آمدن حدف کے مقابلے میں چار سو آٹھ ارب روپے کم رہی دوہزار اٹھارہ دوہزار انس میں نون ٹیکس آمدن کا حدف سات سو بہتر ارب روپے تھا جبکہ نون ٹیکس آمدن کا حجم تین سو سٹھ ارب روپے رہا سرکاری ادباروں کی شرح سوت کی آمدن ایک سو تیس ارب روپے حدف کے مقابلے میں چھتیس ارب روپے رہی پی ٹی اے کی نون ٹیکس آمدن بیس ارب روپے حدف کے مقابلے میں اٹھارہ ارب بیس کڑو روپے رہی جبکہ دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں تیل اور گیس کی رویلٹی کی نون ٹیکس آمدن اٹھاسی ارب روپے رہی مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد ویڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بجھر خان سارا سنہ قادم کوکف فاروقی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان